ایبٹ آباد کے مذہبات میں واقعہ بشت اور پاڑی علاقے مختلف بیجوں کا کچھی گہانی تیل نکالنے کے حوالے سے نہ صرف ایبٹ آباد بلکہ ازارہ ڈوین اور پاکستان میں بھی مشہور ہیں کچھی گہانی کے ذریعے سرسو اور ناریل کا تیل نکالا جاتا ہے جو اپنے خالص پنڈ اور خوشبو کی وجہ سے پورے ازارہ ڈوین اور پاکستان میں باتور سوغات اور تفاہ بیجا جاتا ہے ایبٹ آباد کے ان پاہاڑی علاقوں کے مکین آج بھی کچھی گہانی کے سرسو کے تیل کو اپنے کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں بانڈا خیرلی خیر ڈسٹک ایبٹ آباد میں ہیں اور پہاڑوں کے سفر کے عام آپ کو اس وقت جس پہاڑ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اسی کوئی بانڈا کہا جاتا ہے یعنی مختلف فیلو جیم پہاڑوں کے اوپر اور اس میں سے یہ ایک خیرلی خیر ہے اور یہاں پر ایک کچھی کہانی ہے کچھی کہانی میں یہ مختلف قسم کے دیسی طریقوں سے آئل نکالے جاتے ہیں مختلف سیٹ سے اس کی یہاں پر پروسیسنگ ہوتی ہے اور وہ بھی بالکل دیسی طریقے سے مرسو سرسو کا آئل نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ تیل میں سے آئل نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ خوبانی کا بھی آئل یہاں سے نکالا جاتا ہے اور بھی مختلف قسم کے سیٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو بیج ہیں یہ اچھا خاصا کا یعنی ٹائم سپینڈود ہے اس کے بعد نکلن چیز ہوتا ہے اگر بیل باندھ آؤ تو جلدی نکل آتا ہے بیل باندھ آؤ تو جلدی نکل آتا ہے آئیے خود گماریاں اس وجہ سے صحیح نہیں اچھا لیکن اس سٹارڈ میں ایسے ہی آتا ہے پہلے میل آتا ہے پھر ایک ساف تیل آنا چلو گہ جاتا ہے çاف تیل اور اس کے بعد اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے جب ساف تیل آیا جاتا ہے پھر اس کو ٹین میں ڈال کے ہم بوٹلوں میں بھر لیتے ہیں میں بہج گیر لیتے ہیں پہلے پیچ کو کسی طرح کرتے ہیں پکانے میں اور سر کے حاصل کر دیتے ہیں کچا استعمال رد کو پا ti supervisors کرنے لیتے ہیں ہیں اس میں ظاہر ہے کہ مختلف قسم کا کیمیکل بھی یوزت ہے لیکن یہ واحد دیسی طریقہ ابھی بھی ڈسٹے کیپٹ آباد کے ان پہاڑی علاقوں میں چکی کے نکالا جا رہا ہے جس کو کچھی گانی کہتے ہیں اس کے تھو یہ آئل نکالا جا رہا ہے اور ان کے باقر یہ بالکل موزر سید بھی نہیں اس کا لیبیٹری چیک بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ پیک کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ اور اس سے کیا کچھ تیار ہوتا ہے سرسوں کے تیل سے کھال تیار ہوتی ہے یہ جو کھال پڑی ہوئی ہے جی جی یہ یہ والی کھال ہے اس کے کھام مال سے ہے جو آئل ریفائنڈ ہو جاتا ہے آپ کا جی 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 کہنا جس کو پیہ کر دے اس کے بعد جو کھام مال بچتا ہے اس سے یہ کھال تیار ہوتی ہے جنوروں کے استعمال دودھ کے لیے ہوتی ہے بیسوں کا دودھ زیادہ کرنے کے لیے بہاری علاقوں کے بارے میں جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی جو صحیت دیکھیں وہ بھی ماشاء اللہ اچھی خاصی ہوتی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ دیسی کھانے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ہی انہوں نے مختلف قسم کی ویجی ٹیبل بھی اپنی کھیتوں میں لگائی ہوتی ہے انوائرمنٹ ان کو اچھا ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئل بھی ہے وہ مختلف جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ دیسی پروسیس کے طرح نکالا جاتا ہے اور وہ بھی گھر میں استعمال ہوتا ہے